اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہم سب کھاریہ سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع دوستو ہم آج آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملواتے ہیں جو کہ مذہور ہے مطلب دونوں ہاتھ کٹے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرتا ہے محنت دوری کرتا ہے بہت بہت ہمت ہے وہ تو آج ہم اسے ملواتے ہیں آپ کو اسلام علیکم با لیکم اسلام کیا نام ہے سر آپ کا صدق حسین سر آپ دونوں بازو کٹے ہوں ہیں تو آپ کیسے رکشہ چلا لیتے ہیں یہ بتائیے گا مجھے بیجلی کا شوق لگنے سے میرے ہاتھ دوزار کلین میں تاٹ گئے تھے اس کے بعد میں نے یہ اپنے دل میں تحییہ کر لیا کہ میں بھیک نہیں مانگو گا اور اپنی روزی کما کے کھاؤں گا کسی نے مجھے تانہ لگا کہ اب یہ بزاروں میں بھیک مانگے گا تو میں اس تانے کی وجہ سے میں اور میں نے دل میں تحییہ کر لیا کہ میں بھیک نہیں مانگو گا اپنا کما کے کھاؤں گا اس کے بعد دوزار میں نے کھجل خوار ہوتے ہوئے تقریباً چھ سال سال بعد مجھے کہ سرکاری جو بھی مل گئی اور میں اپنا رکشہ بھی پناہ لیا اور میری شادی بھی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے تو اب میں سرکاری جو بھی کر رہا ہوں اور رکشہ پار ٹیم رکشہ بھی چلاتا ہوں رات نو بجے پار جی بہت اچھی بات ہے یہ تو ویور جی بھائی اب ہمیں رکشہ بھی چلا کے دکھائیں گے کہ کیسے چلاتے ہیں کیونکہ دونوں ہاتھ تو کٹے ہوئے ان کے دیکھتے ہیں کہ کیسے رکشہ چلاتے ہیں تو مرس ہاتھ رہیے گا چلو بھئی رکشہ چلا کے دکھائیں گے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ بھائی دونوں ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے کتنی محنت مدوری کر رہا ہے اور اسے بھیک نہیں مانگ رہا کیونکہ ہمیں بھیک کسی کے او بھی نہیں مانگنی چاہیے جو بھی ہے مطلب جو یہ بھیک مانگتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین مثال ہے تو ان کو سیکھنا چاہیے اس سے تو بھیک نہیں مانگنی چاہیے تو یہ بھائی ہمیں ان بھائیوں کے لیے کوئی ایسا پیغام دیں جو بھیک مانگتے ہیں یا محنت مدور نہیں کرتے تو وہ کام چاہیے میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حمد کریں گے جس چیز کی مانگ کریں گے ان کو مل جائے گی تو میں نے یہ حمد کیا اور میں نے ہر چیز پا لی ہے اب آخری بار میں اپنی گورنمنٹ سے یہ التجا کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ میں یہ ایک امپورٹنٹ قسم کا فری ہینڈ لگا کے لیے جائے تو بھائی اب ہمیں لاشٹ میں ایک ایسا میسی دیں جو بھیک مانگتے ہیں اور اپنی محنت مدوری نہیں کرتے ان کے لیے کچھ میسی دیں میں بھیک مانگنے والوں کو لیے یہ میسی دینا چاہتا ہوں کہ بھیک مانگنے پہ لانت بھیجیں اور اپنی حمد کر کے جو بھی ہے اپنی حمد کر کے اپنی روزی کمائیں یہ ٹھینکیو بہت ہی شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دیا آپ نے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر میری ویڈیو پسندہ ہی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جو میرے چینل پر نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد صفر حسین کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ